محطرم ناظرین اکرام اگر ایسا مسئلہ ہو گیا ہے تو کیونکہ جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں یہ حدیث میں واقعہ گزر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مصیبت کو دور کر دی ہے تو ایسے عامال ہیں جس کے ذریعے مصیبت دور ہو گئی آئیے دیکھتے ہیں صحیح بخاری کتاب العدب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5974 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی تھے وہ تینوں جا رہے تھے بارش ہو گئے غار میں گھوس گئے مقتصر بیان کر رہا ہوں تو اب وہ پتھر جو تھا مو پر چلایا گیٹ بند ہو گیا نکل ہی نہیں سکتے غار کا مو بند ہے تو اب تینوں نے آپس مجھتے کیا کہ بھئیہ کچھ نیک عمل کیے ہو اللہ کی دروار میں اس نیک عمل کو وسیلہ بناو تو ایک نے کہا میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا اس کے بعد اپنے بچوں کو دیکھتا ایک دن میں گھر لیٹ آیا تو ماں باپ سو گئے پوری رات میں دودھ لے کے کھڑا رہا ہم اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے فوراں جگہ دیں گے اببہ اٹھئے امی اٹھئے ارے پاپا ابھی بھی سو رہے ہیں جاگنا چاہیے ذرا ممی جاگنی چاہیے فوراں اٹھا دیتے لیکن وہ پوری رات دودھ لے کر وہ آدمی کھڑا رہا صبح جب اٹھے تو اس کو پلائیا اس کے بعد اپنے بچوں کو پلائیا جبکہ ان کے بچے کیا تھے مو رگا رہتے پاپا ہمیں پلاؤ تو بلے نہیں پہلے ہم اپنے پاپا کو پلائیں گے اس کے بعد آپ کو پلائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوا کہا اے اللہ بس تیری خوشنودی کے لیے میں نے ایسا کیا ہے اے اللہ راستے کھول دے تو جب انہوں نے یہ دعا کی اے اللہ بس تیرے رضا بندی کے لیے میں نے ایسا کیا ہے تھوڑا سا بسکا دے کیا ہوا وہ کھسکا لیکن راستہ نہیں نکلا ہم چاہتے ہیں کہ آسمان کو دیکھ لیں لیکن تھوڑا سا پتھا کھسک گیا اب دوسرا آدمی تھا اس نے زور لگا کہا میری چتازہ بہنتی بڑی خوبصورت تھی میں غلط کام کرنے کے ارادے سے بیٹھا سو دینار پر معایرہ تے ہوا لیکن میری بہن نے کہا اے اللہ کا بندہ اللہ سے ڈر جا تو میں نے غلط کام نہیں کیا اے اللہ بس تیری رضا مندی کے لیے میں نے ایسا کیا غلط کام نہیں کیا بس ہمارے لیے راستے نکال دے پتھر درہ کھسکا لیکن پورا راستہ نہیں بنا تیسرا آدمی یہ تھا اس کے پاس نوکر کام کرتے تھے لیکن نوکر نے اپنی مزدوری نہیں لی اور وہ آدمی چلا گیا پھر کچھ دنوں کے بعد آیا اور کہا آپ نے ہی حق کی میرا حق دے دیجئے تو اس نے کیا کیا تھا اپنے نوکر کے پیسے کو یا اس کے مزدوری کو تجارت میں لگا دیا اور بہت فائدہ ہوا بہت سارے جانور ہو گئے اس سے یہ پتا چلا بڑا بہترین آدمی تھا وہ کہ یہ سیٹ آدمی اپنے نوکر کو بھی سیٹ بنانا چاہتا تھا آج تو مشکل سے کوئی سیٹ ملے گا جو اپنے نوکر کو سیٹ دیکھنا چاہتا ہے جی نہیں وہ تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہے گا کہ نوکر ہی بن کے رہے لیکن اللہ والے لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ جی ان کے نوکر بھی سیڑ بن جائیں اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اس کا بڑا فائدہ ہے یہی تو عمل ہے جو مسئیبتوں سے بچانے والے ہیں تو کہا بھائی یہ سب تُو لے جا تو انہیں کہا جی نہیں مزاک کر رہے ہیں آپ جا یہ لے جا یہ بھائی ارے بھائی نہیں میں مزاک کر رہا ہوں اب تیرا یہ لے جا تیرے پیسے کو تیری مزدوری کو میں نے تجارت میں لگا دیا میں تُس سے مزاک نہیں کر رہا ہوں جا لے کے جا پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا اے اللہ وہ جو نیکی میں نے کی تھی اپنے مزدور کے ساتھ جو ہمارے یہاں کام کرتا تھا اس کے ساتھ اے اللہ بس تیری رضا کیلئے کیا تھا گرہ راستہ خسکا دے اس کے بعد کیا ہوا فَفَرَجَ اللَّهُ عَدْهُمْ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو خسکا دیا اور وہ لوگ تینوں نکل آئے دیکھا آپ نے یہ ہے ایسے عامال اگر ہماری زندگی میں ایسے ہو جائے اور مصیبت میں اگر ہم پھج جائے تو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی مصیبتوں کو دور کر دے آمین ناظرین اکرام اجیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل میں ضرور سبسکرائب کریں دل آئیکن دبانا ہرگیز نہ بھولی لائک کریں شیئر کریں مفید مشورے کمنس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم ایسے پروگرام بنا سکیں اللہ ہم سب کی مدد فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو اس بنانے میں ہماری مدد کریں